اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بک گوڈ وائیوز کے بارے میں اسے لکھا ہے لوزیا میں ایک لوٹ نے اور یہ ہم آپ کو کیمز بکس کے پلاتفارم سے سکس ایٹی روپیز کی فراہم کریں گے اور اس کے اگر سٹوری کی طرف جائیں کہ سٹوری کیا ہے اس بک کے اندر تو وہ میں آپ کو پتا چلوں کہ یہ سیکنڈ پارٹ ہے لٹل مومن کا لٹل مومن کیا تھا وہ بھی اسی آتھر نے لکھا وہ چار بہنوں کے بارے میں تھا ان کے چائلڈ ہوت کے بارے میں تھا مارچ سسٹرز ان کو کہا جاتا ہے اور مسٹر مارچ کی بیٹیاں تھیں ان میں بڑا ہیل آف ڈیفرنس تھا پسنیارٹی کے اوپر بڑا کروس تھا اور وہ اپنا چائلڈ ہوت گزار رہی تھی کیا ان کا ریلیشنشپ رہا آپس میں اور کس طرح سے وہ بین زندگی گزار رہی تھی سیول وار کے دوران کیا کیا مشکلات پیش آ رہی تھی امریکن سیول وار کے اندر تو اس ٹائم کی سٹوری ہے ایٹین تھرٹی سکس اور ایٹین فورٹی کی رینج میں جو وہاں گزر رہا تھا امریکہ کے اندر تو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ یہی بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں اور ان کے جو آپسے ریلیشنشپ ہیں اب وہ دوسرے بائیس کے ساتھ ریلیشنشپ میں کنورٹ ہو جاتی ہیں ان کے شادیاں ہوتی ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو ٹرن آور کرتی ہیں اور کیا ان میں ڈیفرنسز آتے ہیں تو بسیکلی یہ ایک پیور ومن سٹوری ہے اگر آپ ومن آئی سٹوری پڑھنا چاہتے ہیں اس طرح کا کلاسیکل لٹریچر اچھا لگتا ہے تو آپ کو یہ بک آرڈر ضرور کرنی چاہیے اس کے ساتھ دوسرا میں میٹر آپ کو ڈسکس کروں کہ یہ جو آتھر ہے ٹھیک ہے لویزیا یہ امریکہ میں پیدا ہوئی ایک جرمن ٹاؤن میں اور اس کا جو زیادہ وقت ہے وہ سیول وار میں ایک نرس کے طور پر سرف کرنے میں گزرائے اور اسی دوران اس نے ڈیوٹی کے دوران اس کا پارٹ وان لکھا تھا جو بہت مشہور ہوا چونکہ وہ وار زون میں ایز این نرس جو ہے وہ ایکٹیویٹ تھی اور اپنا جو ہے وہ خدمات دے رہی تھی تو جو اس کے سراؤنڈنگز ہیں وہ اس پر بڑا افیٹ کر رہے تھے تو اس کی سٹوری کے اندر وہ سیول وار کی جو کرکتگی ہے اور جسے کہہ دیں کہ جو ایسنس ہے وہ ضرور آ رہا ہے اس کے سٹوری کے اندر اور خیر لوزیا جو ہے وہ اس کا سیکنڈ پارٹ لکھتی ہے کچھ سالوں بعد جو کہ پہلا پارٹ تو بہت مشہور ہو جاتا ہے تو اس سیکنڈ پارٹ میں وہ ان کے بڑے ہونے کا جو ہے نا وہ کرتی ہے سارا سٹوری کو پلان کرتی ہے پلات کرتی ہے تو اسے آئی تنگ تھری یا فور پارٹس ہیں اس کے ہم سیکنڈ پارٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ جس طرح سے آپ سمجھیں کہ میں اس کو اس طرح سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس طرح ڈراماز میں پاکستانی ڈراماز میں گرلز کا جو ایک کردار ہوتا ہے فیملیز کا ہوتا ہے لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے ہیپلنگز ہوتی ہیں اور ان کے آپس میں ریلیشنشپس ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سمجھ لیں کہ پاکستانی ڈراماز جو ٹیلیویجن پہ آتے ہیں اسی کی ایک written scripted book ہے تو آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے میں اگر اس طرح سے اور آتھر جو ہے خود وہ اس طرح کی مومنٹس میں جو فیمنائز مومنٹس ہوتی ہیں اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ہوتی ہیں اس میں بڑا ایکٹیو رہی ہے تو یہ اس کی خدمات ہیں اگر آپ کو بک اچھی لگتی ہے تو یہ good wise book آپ کو ایک اچھی binding میں اور اچھے paper میں readable papers ہوں گے اس کے اور ہر word clear ہوگا اچھی quality کی اس کی printing ہوئی ہے یہ آپ کو 680 روپیز میں پورے پاکستان میں ملے گی اور اگر آپ اسے آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے ایک واتس اپ نمبر ہوگا اس کو ڈائل کیجئے اور وہاں پہ اب اس بک کو پورے پاکستان کے لئے آرڈر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگا ہے دل کرتا ہے مزید ایسی ویڈیوز اور descriptive book details بتاتے رہیں اور provide کرتے رہیں پورے پاکستان میں تو آپ ہمارے چینل کو follow اور subscribe ضرور کیجئے گا thank you